دعا کیسے کریں میرے لئے ایک سائیکل خرید دیجئے بیٹے نے باپ سے کہا باپ کی آمدنی کم تھی وہ سائیکل خریدنے کی پوزیشن میں نہ تھا اس نے ٹال دیا لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا بلاخر ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا میں نے کہہ دیا کہ میں سائیکل نہیں خریدوں گا اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ کچھ دیر چپ رہا اس کے بعد روتے ہوئے بولا آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں پھر آپ سے نہ کہیں تو اور کس سے کہیں اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا اچانک اس کا انداز بدل گیا اس نے کہا اچھا بیٹے اتمنان رکھو میں تمہارے لئے سائیکل خریدوں گا اور کل ہی خریدوں گا یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اگلے دن اس نے پیسے کا انتظام کر کے بیٹے کے لئے نئی سائیکل خرید دی لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا مگر یہ ایک ایسا لفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی تھی اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے سرپرست کے آگے بلکل خالی کر دیا ہے یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایسے نکتے پر کھڑا کر دیا جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لئے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن لی جتنا خود اس کے لئے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ذکرِ الٰہی کی وہ کونسی قسم ہے جو میزان کو بھر دیتی ہے اور جس کے بعد خدا کی رحمتیں بندے کے اوپر امڈ آتی ہیں یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تقرار نہیں ہے نہ اس کا کوئی نصاب ہے یہ ذکر کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی کو انڈیل دیتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ بیٹا اور باپ دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں یہ وہ لمحہ ہے جبکہ ذکر محض لغت کا لفظ نہیں ہوتا بلکہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتا ہے اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں قادرِ مطلق آجزِ مطلق کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے مادنی حالات روحانی دعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام آئد ہو گیا اور مصری سرداروں نے مشورہ کیا کہ انہیں حلاق کر دیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے مدین اس زمانے میں خلیج اقبہ کے مشرقی اور مغربی کناروں پر واقع علاقے کو کہا جاتا تھا جہاں بنی مدین آباد تھے یہ مقام فیرونِ مصر کی سلطنت سے باہر تھا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا قرآن میں ہے کہ جب آپ خوف اور اندیشے کی حالت میں سفر کر رہے تھے تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اَسَا رَبِّ اَنْ يَحْدِيَنِ سَوَاَ السَّبِيلِ یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے کی طرح رہنمائی کرے گا بعض مفسرینِ قرآن میں اس کو محض راستے کی تلاش کی معنی میں لیا ہے ایک مفسر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی ایسے راستے پر جس سے میں بخیریت مدین پہنچ جاؤں یہ الفاظ اس کیفیت کی ترجمانی کے لیے بہت ناقص ہیں جو حضرت موسیٰ کے دل میں پیدا ہوئی تھی یہ ایک مومنانہ کلمہ ہے نہ کہ عام معنوں میں محض ایک راستے کے مسافر کی دعا حضرت موسیٰ کو اگرچہ مادی حالات نے مصر سے نکال کر مدین کے راستے پر ڈالا تھا مگر بندہ مومن کا یہ حال ہوتا ہے کہ مادی واقعات کے اندر بھی اس کی زبان سے روحانی دعائیں نکلتی ہیں بظاہر وہ اس زمین میں راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے مگر زمین میں راستے کی تلاش اس کے لیے دوسری دنیا کی یاد دہانی بن جاتی ہے مگر اس کے اندر کا تفان پکا رہا ہوتا ہے خدایہ مجھے وہاں پہچا دے جہاں میں تجھ کو پاسکوں کیونکہ انسان کی حقیقی منزل وہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلمہ ایک نازک ایمانی کیفیت کا کلمہ ہے اس کو سفر اور جغرافیہ کے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا جو لوگ حقیقی معنوں میں اپنے رب کو پا لیں ان کے جینے کی سطح بلکل دوسری ہو جاتی ہے وہ موجودہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فضاؤں میں پہنچ جاتے ہیں وہ آج کی لذتوں اور تلخیوں کو دیکھتے ہوئے پل کی جنت اور جہنم کو یاد کرنے لگتے ہیں مومن حقیقت میں وہی ہے جو دنیا میں آخرت کے عالم کو دیکھ لے جو حالت غیب میں رہتے ہوئے حالت شہود میں پہنچ جائے غیر مومن پر بھی وہ دن آئے گا جبکہ وہ آخرت کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا مگر یہ اس وقت ہوگا جبکہ غیب و شہود کا فرق مٹ چکا ہوگا جب قیامت کی چنگھاڑ سارے پردوں کو پھار دے گی مگر اس وقت کا دیکھنا کسی کے کچھ کام نہ آئے گا کیونکہ وہ بدلہ پانے کا وقت ہوگا نہ کہ ایمان و یقین کا ثبوت دینے کا وقت رزق روحانی کا دسترخون ساری کائنات مومن کے لیے رزق روحانی کا دسترخان ہے موجودہ دنیا کی تمام چیزوں کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے ان کے ذریعے وہ ان ربانی کیفیات کو پالے جو ان کے اندر لوگوں کے لیے رکھ دی گئی ہیں جو اللہ سے درنے والے ہوں دھاک یا دفلیم آف دا فورسٹ ایک معمولی درخت ہے مگر اس کے اوپر بہت حسین پھول اکتے ہیں موسم خزان کے پچھڑ کے بعد اس کا درخت بظاہر ایک سوکھی لکڑی کی مانند اس سے بھی زیادہ ایک سوکھی زمین پر کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد ایک خاموش انقلاب آتا ہے حیرت انگیز طور پر نہایت خوش رنگ پھول اس کی شاخوں میں کھل اٹھتے ہیں سوکھی لکڑی کا ایک دھانچہ لطیف اور رنگین پھولوں سے ڈھک جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ایک محروم اور بے قیمت وجود کے لیے خدا نے خصوصی طور پر اپنی خوبصورت چھتری بھیجتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خدا اس کو دیکھ کر کہے خدایہ میں بھی ایک ڈھاک ہوں تو چاہے تو میرے اوپر حسین پھول کھلا دے میں ایک ٹھنٹ ہوں تو چاہے تو مجھ کو سر سبز و شاداب کر دے میں ایک بے مانی وجود ہوں تو چاہے تو میری زندگی کو ماں نویت سے بھر دے میں جہنم کے کنارے کھڑا ہوں تو چاہے تو مجھ کو جنت میں داخل کر دے موسیقا موسیقا موسیقا